اسلام علیکم فائف کلاس کیا حال ہے آپ کا امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور کھیل کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پڑھائی پر بھی خاص توجہ دے رہے ہوں گے آج ہم اردو کا سبق پڑھیں گے جس کا انوان ہے ہمارے پاس بہادر بچے اس کی سب سے پہلے میں آپ کے لئے پڑھائی کرتی ہوں پاکستانی بچے ہیں ہم ام سے اتنا پیار ہمیں اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں دریا میں تو غیانی ہے منجدار میں کشتی ٹھہری ہے لیکن ہم نے سوچ لیا ہے جانا ہے اس بار ہمیں کلیاں دل میں کھل جائیں گی بعد سبا اٹھلائے گی فصلے بہار ہیں آنے والی دیکھتے ہیں آثار ہمیں سہنے چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے اس کا ایک ایک ذرہ آخر کرنا ہے گلزار ہمیں ہم آنکوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا جینے سے ہے پیار ہمیں منزل پر پہنچیں گے ایک دن وہی قیام کریں گے ہم روک نہیں سکتی ناصر کوئی بھی دیوار ہمیں یہ نظر ناصر بشیر کی لکھی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے پاکستان کے بہادر بچوں کی تاریخ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ بہادر ہیں اور اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں لیکن مشکل حالات کا ہم نے ساندھا کیا پچھلے دن جب تہشت کرتی چاہتی تھی تو باہر کے دشمنوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے اندر کے دشمنوں کو ڈھونڈ کر ان سے لڑنا مشہل ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ مشکل کام بھی بہت آسانی مکمل کیا اور ہم اس میں پتایاب بھی ہوئے اور اس میں انہوں نے امید بھی ظاہر کی ہے کہ ہم اپنے وطن کو اپنے خون کی مٹی سے سینچیں گے اور ایک دن اس کو ترقی آفتہ ممالک کی پیرس میں شامل کریں گے اور کوئی بھی مشکل کوئی بھی رکاوٹ ہمیں اپنے منصر پر پہنچنے پر سے روک نہیں سکتی آپ نے اس سبق کے عملاق الفاظ اور اس تمام اشار کی تشریحات نور سے دیکھ کے اپنی کوپی پر لکھنی بھی ہیں اور یاد بھی کرنی ہے اس نظم کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے تاکہ ہمارے اندر جذبہ یا کوئی پل وطنی جو ہے وہ ابرے اور اس میں اضافہ ہو ویسے تو ہم سب ہی اپنے وطن سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن اس کو دوبارہ ابھانے کے لئے ضرور ہے کہ آپ اس نظم کو بار بار پڑھیں آپ نے اپنا کام خود اچھے طریقے سے کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے اپنا خیال بھی رکھنا ہے اللہ حافظ